بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت نے ایسا ایک نظام رکھا ایسی ایک ترتیب رکھی کہ جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اگر اس کی ابتداء اللہ رب العزت کے نام سے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہو اس کے اندر برکت رحمت اور کامیابی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں صبح روزانہ تلو ہوتی ہے ابتداء اللہ کے نام سے ہونی چاہیے اور اسی طرح کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اللہ کا بابرکت نام ابتداء میں ہونا چاہیے اسی طرح مہینہ شروع ہوتا ہے چاند نظر آتا ہے یہ اسلامی مہینے کا پہلا دن اور اس کی ابتداء ہوتی ہے چاند نظر آتے ہی خیر و برکت کی دعا مانگ لی جائے یا اللہ یہ مہینہ ہمارے اوپر امن و سلامتی کا گزرے خیر و برکت کا گزرے اور وہ اعمال ہم سے سرزد ہوں جن سے تو اور تیرا محبوب راضی ہوں یہ بڑی جامع دعا ہے اور دعاوں کے اندر سورہ فاتحہ اتنی بڑی دعا ہے کہ بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور جب کسی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے اس کی پہلے تعریف کریں تو وہ خوش ہوتا ہے دنیا کا نظام بھی ایسے ہی ہے اگر آپ نے دنیا میں کسی سے کوئی کام کروانا ہے اس سے کچھ لینا ہے تو آپ اس کی پہلے تعریف کریں گے تو بڑا خوش ہوگا خوش ہو کہ آپ کا کام کر دے گا اسی طرح اللہ سے جب ہم نے کچھ حاجتیں طلب کرنی ہے کچھ اللہ سے لینا چاہتے ہیں ہم اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اے رب تیرے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے یعنی ساری تعریفوں کے لائق ایک ہی ذات ہے جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں وہ اللہ کی ذات ہے اللہ نے قرآن پاک کو بھی شروع کیا تو اسی چیز سے اب یہ سفر کا مہینہ جو آنے والا ہے اس کی آمد آمد ہے جیسے ہی چاند نظر آئے تو ہم اللہ کی کس انداز سے تعریف کریں سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اب اس پوری کا میں ترجمہ کروں تو بڑی لمبی چوڑی بات بن جاتی ہے اس میں بڑی دعائیں ہیں اپنے لیے دعائیں اور سراتِ مستقیم پہ چلنے کے لیے دعائیں اللہ سے وعدہ کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا یہ وعدہ بھی اس کے اندر ہے اور ایسے لوگوں سے پناہ بھی طلب مانگی جاتی ہے اسی صورت کے اندر جن سے اللہ کی ناراضگی ہے غیر المغضوب علیہم جب پڑھتے ہیں تو وہاں یہ ہے کہ یا اللہ ایسے لوگوں سے بھی میری عفاظت فرماؤں میں پناہ مانگتا ہوں ایسے لوگوں سے جن سے تو ناراض ہے یعنی یہ ساری چیزیں اس سورہ فاتحہ کے اندر ہیں مختصر میں نے اس لیے بتایا کہ یہ بات بڑی لمبی ہو سکتی تھی تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو اکثر جانتے ہیں دیکھ لیں کتابوں میں ترجمہ والے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے آپ غور کریں تو بڑے جامع الفاظ ہیں اور بڑی جامع طریقے سے اللہ کی تعریف ہے اب اس وظیفے کے آپ پہلے فائدے سن لیں کیونکہ جب کسی انسان کی نگاہ میں فائدہ ہوتا ہے تو اس کام کو پھر بڑے شوق سے کرتا ہے اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پورا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے پھر وہاں کسی کی چیز کی کمی نہیں رہ جاتی وہاں خیر و برکت بھی ہوگی رزق حلال کی فراوانی بھی ہوگی اور اس کی برکت سے جب رزق حلال پیٹ میں جائے گا تو اللہ رب العزت اولاد کو بھی نیک اور صالح بنائیں گے عامال صالحہ سرزد ہوں گے برائیوں سے اللہ بچائیں گے شیطان کے شعر اور فتنے سے حفاظت ہوگی یہ کتنا بڑا انعام ہے بدترین دشمن ہے پورا مہینہ یہ شیطان جو بدترین دشمن ہے اس سے بندہ محفوظ رہے گا یہ اس وظیفے کی برکت ہے گھر کے اندر محبت پیدا ہوگی میاں بیوی کی اکثر لڑائی اور جھگڑا جو ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی برکت سے اتفاق اتحاد محبت اخوت بھائی چارہ نصیب فرمائیں گے یہ بہت بڑا انعام ہے بہت بڑی یہ دولت ہے ہم یہی سمجھتے ہیں دولت رپیہ پیسہ ہی ہے وہ حقیقت میں دولت نہیں ہے حقیقت میں دولت یہ ہے کہ سکون کی زندگی گزرے سلامتی کی زندگی گزرے اولاد فرماوردار ہو بندے سے نیک اعمال سرزد ہو یہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے یہ بڑا انعام ہے یہ چیزیں اس وظیفے کی برکت سے حاصل ہوں گی اور وظیفہ بڑا مختصر ہے چاند نظر آئے یا چاند نظر آنے کی خبر ملے جائے فوراں آپ ایک مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھیں اور اس کے بعد سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور آخر میں پھر ایک مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اس مہینے کو خیر و سلامتی والا رحمت و برکت والا امن اور سکون والا ہمارے لئے بنا دے بس آپ کی یہ دعا مانگنی ہوگی جو جو بھی جائز قسم کی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس دعا کو پورا فرمائیں گے جو بھی آپ کا معاملہ ہے یہ نہیں کہ یہ جو چاند چیزیں میں نے بتا دی آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ مانگیں گے اللہ آپ کی اس دعا کو پورا کریں گے اس ضرورت اور اس حاجت کو اللہ پورا کریں گے یہ اس وظیفے کی برکت ہے جو مختصر سا وظیفہ ہے بس پھر آپ نے پورا مہینہ ایک کام کرنا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے اس کے ساتھ پھر دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ سے چیزیں حاصل کرتے رہیں اللہ سے دعاؤں کی قبولیت کا شرف حاصل کرتے رہیں صرف آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ پورا مہینہ اللہ کا حکم ماننا ہے پھر آگے دوسرا مہینہ آئے اس کے بھی ابتدا میں یہی کام کریں تو انشاءاللہ آپ کی ڈیمٹیف صرف ایک ہی ہوگی کہ نمازوں کا خیال کرنا یہ میں اس لیے تاقید کر رہا ہوں اللہ کا یہ حکم ہے جو نماز کی پابندی کرے گا میں اس کے اوپر اپنے انعامات اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما دوں گا اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دوں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے لیکن ایک کام تو ہمیں کرنا پڑے گا جو ضروری کام ہے جس کی تاقید کی گئی جس کو عبادتوں کی سردار کہا گیا یہ کام آپ نے کرنا ہے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے پھر دیکھیں کیسے اللہ کی رحمتیں موسلہ دار بارش کی طرح برستی ہیں ہر مہینے کی ابتدا میں چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ کر لیا کریں انشاءاللہ پھر خیر و برکت کا معاملہ دیکھ لیں اللہ رب العزت یہ بابرکت اور مختصر اور آسان سا وظیفہ مجھے بھی آپ تمام سامعین کو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ